السلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو آرڈینو بورڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آرڈینو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا کیا کون کون سی پینز اور چیزیں لگی ہوتی ہیں اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے تو فرینڈز جو ہمارے ذہن میں کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں خیال ضرور آتا ہوگا کہ ہم خود سے کوئی مشین بنائیں اس میں اپنی مرضی کی چیزیں لگائیں اور اس مشین کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کریں جیسا کہ ہم چاہیں ویسے ہی وہ مشین ورک کرے تو اس طرح کا خیال آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا لیکن آپ ایسا کر نہیں پاتے ہوں گے تو اس کا سلوشن میں آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں وہ ہے یہ آرڈینو بورڈ آرڈینو ایک مایکرو کنٹرولر ہوتا ہے جس کے اندر ایٹ میگا 328 کا چپ سیٹ لگا ہوتا ہے جو کہ جس میں کے کچھ انپوٹس ہوتے ہیں کچھ آؤٹپوٹس ہوتے ہیں انپوٹس اور آؤٹپوٹس پہ ہم اپنی جو بھی ڈیوائسز یا سینسر جو بھی ہم نے لگانا تھا وہ لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم جو اپو پروگرام کرتے ہیں اپنے موبائل یا کمپیوٹر کی مدد سے پھر ہم جیسی ہم نے اس کو پروگرامنگ دی ہوتی ہے یہ ہماری ویسے ہی انپوٹ کو آؤٹپوٹس کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے اب میں آپ کو ایک اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے مقصد یہ کیسے ورک کرتا ہے مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو روم ہے جب بارش آئے تو اس روم کی جو ونڈوز ہیں وہ خود با خود بند ہو جائیں تو اس کے لئے میں کروں گا یہ کہ ایک جو ہے وہ ایسا سینسر لگاؤں گا جو کہ وارٹر کو سینس کرے گا وہ میں باہر لگاؤں گا اور اس سینسر کو میں اس کے انپوٹ کے اوپر کنیکٹ کر دوں گا جبکہ آؤٹپوٹس پہ میں جو ہے ونڈو کو موٹر لگاؤں گا اور موٹر کو آؤٹپوٹس کے آؤٹپوٹس پہ لگا دوں گا اب اس کو میں پروگرام ایسا کروں گا کہ جب ہمارا جو سینسر ہے وہ اسے سنگنل دے کہ بارش ہو رہی ہے مطلب وارٹر کو سینس کرے تو یہ جو ہے وہ موٹر کو آؤن کر دے گا اور ونڈو باند ہو جائے گی تو اس کو میں اپنے کمپیوٹر یا موبائل کی مطلب سے پروگرام کر دوں گا جیسے ہی بارش ہوگی سینسر اس وارٹر کو سینس کرے گا اور ہماری ونڈو کو باند کر دے گا اب ایک اور میں سال کے ذریعہ آپ کو سمجھاتا ہوں سال کے طور پر میں اس کو آؤٹپوٹس پہ ایک لیڈی لگا دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اور میں اس کو پروگرام کرتا ہوں کہ یہ لیڈی جو ہے وہ پانچ سیکنڈ کے لیے جلے پھر پندرہ سیکنڈ کے لیے باند ہو جائے اور پھر پانچ سیکنڈ کے لیے ان ہو جائے تو اس کے لیے میں اس کے اوٹپوٹس پہ LED کو لگا دوں گا اور اس کو پروگرام میں جیسے چاہتا ہوں ویسے کروں گا اور یہ ویسے ہی LED ہماری ورک کرے گی تو مطلب کہ آپ اس کے انپوٹس اور اوٹپوٹس پہ جو بھی اپنی مرضی کی چیزیں لگا گئے کوئی بھی کام اس سے لے سکتے ہیں بس آپ نے اس کو پروگرام کرنا ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں ویسے پروگرامنگ اس کی اتنی مشکل نہیں ہوتی لیکن تھوڑی سی ٹاف ہوتی ہے لیکن اگر ہم سمجھے تو وہ آ جاتی ہے انٹرنیٹ پہ کچھ پری ریٹن جو ہے وہ پروگرام پڑے ہوتے ہیں ہم اس کی مدد سے اس کے ذریعے ہزاروں جتے ہیں چاہیں ویسے پرجیکٹ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے باس ہم نے اس کے اندر چیزیں لگانی ہے اور اسے جو ہے وہ پروگرام کرنا ہے پروگرام ہمیں انٹرنیٹ سے ہر طرح پری ریٹن مل جائیں گے وہ ہم اس میں لگا دیں گے اور ہم بہت سارے پرجیکٹ بنا سکتے ہیں تو میں بھی آپ کو اس سے بہت سارے پرجیکٹ بنا کے دکھاؤں گا ایک میں نے جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میں سی این سی کا ایک پرجیکٹ بناوں گا اس میں بھی اس کا استعمال ہوگا وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے سارا اے ٹو زی سمجھا ہوں گا کہ وہ ہم نے کیسے بنانا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم آرڈینو کے بہت سارے پرجیکٹ بنائیں گے اب میں کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا کیا لگا ہوتا ہے اور اس کے جو ہے وہ کون کون سے کمپوننٹ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے یوز بتا دوں کہ اس کے جو یوز ہیں وہ ہوم آٹومیشن میں ربوٹکس میں جو ہے ہماری مشینیں ہوگی ان سب میں اب اسی کا ای آرڈینو کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سستہ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اور ہم اسے ایزی لی کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس طرح جو انسی بھی ڈوائسیز ہیں جس میں کچھ کنٹرول کرنا ہوتا ہے ہم اس میں اس آرڈینو کا ہی استعمال کرتے ہیں تو اب میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر کون کون سی پین ہوتی ہیں اور کیا کیا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر جی تو فرینڈز آپ یہ ہمارا آرڈینو بورڈ دیکھ سکتے ہیں آرڈینو کے اوپر جو سب سے مین کمپوننٹ ہوتا ہے وہ اس کا یہ جو ہے وہ ایڈ میگا تھری ٹونٹی ایڈ کا چپ سیٹ ہوتا ہے جو کہ اس سارے کو کنٹرول کرتا ہے بعض آرڈینو بورڈ کے اوپر تو یہ اس طرح اوپن لگا ہوتا ہے ساکٹ کے اوپر تاکہ ہم جب یہ خراب ہو جائے تو اسے چینج کر سکیں جبکہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اندر فکس ہے اور ہم اسے چینج نہیں کر سکتے اس کے بعد آ جائیں اس کے اوپر تو یہاں پر اس کا ایک بٹن ہوتا ہے جس کو ہم جب پریس کریں گے تو یہ دوبارہ سے اس کے اندر جو بھی پروگرام ہوگا وہ دوبارہ سے ران کرنا سٹارٹ کر دے گا یہ جو اس کا پورٹ ہوتا ہے یہ ہمارا اس کے ذریعے ہم موبائل یا کمپیوٹر کو ہم اس کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو پروگرام کر سکیں اس کی پروگرامنگ کے لیے اس کا آرڈینو کا ایک اپنا سوفٹ ویر ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم پروگرام لکھ بھی سکتے ہیں اور اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس پر آ جائیں تو یہ اس کا پاور دینے کے لیے اس کا پورٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم اس کو ڈی سی پاور دیتے ہیں اب اس کی پنز کی طرف آ جائیں تو یہ جو ہمیں ساری پنز نظر آ رہی ہیں یہ اس کی پاور کی پنز ہے اور اس کو پاور دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 5 وولڈ بھی ہے 3 وولڈ بھی ہے اور گراؤنڈ ہے اس طرح یہ ساری پنز اس کی پاور کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد یہ جو پنز ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ 0 سے 5 تک یہ اس کی انالوگ پنز ہوتی ہیں اور یہ کسی بھی انالوگ سینسر جیسا کہ آئی آر سینسر ہو گیا ٹمپریچر سینسر ہیومیڈیٹی سینسر وغیرہ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ان اینالوگ پنز کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو اس طرف آپ کو چودہ پنز نظر آ رہی ہیں زیرو سے لے کے تیرہ تک یہ اس کی ڈیجیٹل پنز ہوتی ہیں ڈیجیٹل میں آپ یہ زیرو اور وان کو دیکھ لیں یہ ٹی ایکس اور آر ایکس ہے مطلب یہ سیریل ڈیٹا کو ٹرانسفر اور ریسیو کرنے کے لیے ان دو پنز کا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ آپ ایل ایڈی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹی ایکس اور ایک آر ایکس کی جو ایل ایڈی ہے وہ وہ بھی ہے جو مسال کے طور پر جب ہم اس کو ڈیٹا رسیو ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ٹرانسمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایل ایڈی بلنگ کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پنز کے اوپر یہ نشان سا لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 11 10 9 6 اور 5 اور 3 کے اوپر نشان لگے ہوتے ہیں یہ جو پنز ہوتی ہیں یہ پی ڈبلی او ایم پنز ہوتی ہیں یہ پی ڈبلی او ایم ایک ایسی تقنیق ہے جس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایل ایڈی کی برائٹنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کسی موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا سرو موٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے جو پی ڈبلی او ایم کی فل فوم ہوتی ہے وہ پلس ویڈھ موڈولیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہمیں پینز نظر آ رہی ہیں یہ آئی ایس سی پی پینز ہوتی ہیں یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرڈینو کو کسی ایکسٹرنل پروگرامر کے ذریعے پروگرام کریں تو اس کے لیے ہم ان پینز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تو اس کے مین کمپوننٹس ہوگئے اس کے علاوہ یہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ہوتے ہیں کچھ کپیسٹر ہوتے ہیں کچھ ریزیسٹر ہوتے ہیں کچھ لیڈی بغیرہ ہوتی ہیں مین کمپوننٹ جو تھے وہ میں نے آپ کو بتا رہی ہیں تو فرنڈز آپ نے دیکھا کہ آرڈینو اونو کے اوپر کون کون سی پینز ہوتی ہیں اور کون کون سے اس کے اوپر چیزیں لگی ہوتی ہیں تو آرڈینو جو ہے وہ زیادہ تر آرڈینو اونو ہی استعمال ہوتا ہے جبکہ اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں آرڈینو کمپنی کا نام ہے جس نے کہ یہ جو ایٹ میگا تھری ٹوانٹی ایٹ کا چپ سیٹ استعمال کر کے اسے بنایا ہے آرڈینو بہت طرح کے آرڈینو مایکرو ہے نینو ہے لینارڈو ہے اس طرح کے آرڈینو میگا ہے اس کے اوپر پینز کی اتداد زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں زیادہ انپوٹ آؤٹپوٹ چاہیے اس وہاں پر ہم آرڈینو میگا کا یوز کرتے ہیں لیکن زیادہ تر آرڈینو انہوں ہی استعمال ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے جی اللہ حافظ